بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے لاہور منارے پاکستان پر ایک درندگی کا واقعہ ہوا جہاں پہ ٹک ٹاک بنانے والی ایک خاتون کو بڑے بورے طریقے سے مارا پیٹا گیا اس کے کپڑے اتار دئیے گئے اور اس نے روتے ہوئے لوگوں سے میں تو یہ کہوں گا کہ انسان نمات درندوں سے اس نے روتے ہوئے آزاری بھی کی لیکن کسی کے دل میں ترس نہیں آیا اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس کے ساتھ کیا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا قانون جو ہے ان درندہ نمائے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اس سے جڑے ہوئے واقعات جو اسلامباد میں ہوئے پھر لاہور میں ہوئے وہ بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں تو ناظرین چند روز پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسلامباد ہائیوے پہ جو قید عظم محمد علی جنہ کا بڑا پورٹریٹ لگایا گیا ہے اگرچہ اس میں کرپشن کی ایک لگ سے داستان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو یہ صرف یاد کروانے کے لیے کہ اس پورٹریٹ کے سامنے جو نیم بہانا فوٹو شوٹ کیا گیا پھر وہ میڈیا میں شیر بھی ہوا لیکن اس کے باوجود یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کون لوگ تھے وہ کون بے شرم لوگ تھے یہ سارا کچھ کر کرا کہ غیب ہو گئے اب آگے چلیں ہماری جو فیصل مسجد ہے وہاں پہ سیر کے لیے پورے ملک سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ نمازیں بھی پڑی جاتی ہیں وہاں پہ سب کچھ اسلام کے مطابق کیا جاتا ہے لیکن آپ کے لیے یہ حیرانگی ہوگی وہاں پہ کئی ڈراموں کے سین فلم بند کیے گئے اور کئی شاٹ فلمیں بھی بنائی گئیں اور کئی نو بیاتہ جوڑوں نے انتہائی بے شرمانہ انداز میں اپنی وہاں تصاویر بھی بنائیں جو سارے شوشل میڈیا پہ موجود ہوں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی لوگ ٹک ٹاکر فلمیں بنانے والے جب مقدس جگہوں کو مقدس ہستیوں کو پامال کرتے ہیں تو ہمارے قانون کے رکھوالے کہاں سو جاتے ہیں کیوں ایکشن نہیں لیتے چلیں ہو سکتا ہے قید آزم کا جو پورٹریٹ ہائی وے پہ لگا ہوا ہے اس کے پاس اس وقت سیکورٹی گارڈ یا کچھ دوسرے لوگ موجود نہ ہوں تو برنہ شوٹنگ کرنے والے کر کے اپنی وارداد ڈال کے چلے گئے ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ ہر وقت جو ہے سکورٹی آل کار موجود ہوتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ برنہ شوٹ کرنے والوں نے سکورٹی گارڈوں کو پیسے دیا ہوں گے اور وہ قید آزم کی جو نوٹ کے اوپر تصویر لگی ہوئی دیکھ کر شرم سار ہو کر مون جکائے بیٹھے رہے ہوں گے انہوں کو روکا نہیں ہوگا وہ بجائے اس تصویر کا حفظ کرنے کے جو ہائی وے پہ لگی ہوئی ہے جو ان کی مٹھی میں قید آزم کی تصویر والا نوٹ تھا اس کو دیکھتے رہے ہوں گے اس لئے آپ ان کو شک کی بنا پر چھوڑی دیں کیونکہ انہوں نے چلے اپنے گھر کی دال روٹی بنائی اور نکل گئے پورے پاکستان کا کلچر یہ ہے اب دوسری طرف آپ آجائیں فیصل محجد میں فیصل محجد میں برنہ شوٹ کرنے والے کیا مسلمان تھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا تھا لیکن جو اس کی سکورٹی پر مامور ہیں وہ تو مسلمان تھے اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو لیکن جب ان کے ہاتھ میں بھی چمک لگی تو وہ بھی خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کی شوٹنگ کرنے والوں کو نہیں روکا اب پھر آگے چلے جائیں فیصل شاہی مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے وہاں بھی ایسے مناظر فلم بند بھی کیے گئے اور اس کے بعد کئی ڈراموں کی پکچرائزیشن ہوئی کئی فلموں کی پکچرائزیشن ہوئی جسے عوام نے پسند نہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جو منارے پاکستان کے سائے کے نیچے ہوا منارے پاکستان ایک ہماری یادگار ہے لیکن مسجد سے آگے منارے پاکستان نہیں ہے کہ منارے پاکستان کے قریب کوئی لڑکی شوٹ کر رہی ہے کوئی اپنی ٹک ٹاک بنا رہی ہے اور ویشی درندے اس پہ ٹوڑ پڑے ناظرین میں آپ سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوں التجاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی جو وارداتیں ہوتی ہیں غیر ملکی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یقین ہے انہوں سے اس لڑکی پہ حملہ کرنے سے پہلے کسی بے غیرت نے کسی گھٹیا انسان نے ایسا فکرہ بولا ہوگا جس کے بعد جاہل بے وکوف وام اس لڑکی پہ ٹوٹ پڑی اور اس کو درندوں کی طرح نوچ ڈالا اور اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور خوفناک بات بتاؤں اور آپ اس پہ غور بھی کیجئے گا لہور میں جو ایک اور بڑی واردات ہوئی جہاں پر رنجیز سنگھ کو گھوڑے سے گرا کر اس کا گھوڑا بھی گرا دیا گیا اور گرانے والے کون تھا بظاہر مسلمان تھا اور بلکہ ان کیمرہ اس کی باڈی کا پورا جیزہ لے ہو سکتا ہے اس کی رسم گلتراشی بھی نہ ہوئی ہو اور وہ اگیار کے لیے کام کر رہا ہو یہ تو ہمارے سکوٹی داروں کا کام تھا کہ یہ جانے کہ یہ بغیر شخص کون تھا کیونکہ پاکستان نے ہندوستان میں بسنے والے سکھ سرداروں کے ساتھ بہترین تعلقات قیم کی ہیں اور ایڈیا کی حکومت موڈی جو ہے وہ اب تک اس کو برداشت نہیں کر پا رہی چونکہ جب انڈین پنجاب سے پاکستان کے حق میں نعرہ لگتا ہے عمران خان کے حق میں نعرہ لگتا ہے تو موڈی اٹھ کے فوراں واشرون کی طرف بھاگتا ہے یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے تو جتنا درد موڈی اور اس کے کریندوں کو کرتار پورا رہداری سے ہوا ہے ان کو اپنے اس اقتدار میں اتنا درد نہیں ہوا کرتار پورا رہداری کے بعد اگر ان کو درد ہوا ہے یا وہ سوگ میں گئے ہیں تو وہ طالبان کی فتح ہے اب یہ دیکھیں کہ جن کے ساتھ ہم نے دوستی بنائی جن کے ساتھ ہم نے رہداری بنا کے دی جن کے اس لیے ہم نے کرتار پورا کو سجایا بہترین کیا اور ان کو دلی مذہبی طور پر ان کو تسکین پہنچائی ادھر ایک ہمارے بے غیرت شخص نے رنجیز سنگھ کے مجسمے کو نیچے گرا دیا اور گھوڑے کو بھی توڑ پھوڑ کر دی اب میں آپ سب سے ایک اور کوئسچن بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ بظاہر وہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ملہ جو ہے بظاہر وہ جو ملہ جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو کہیں کہ ذرا اسلامباد میں آئیں نیشنل قومی اسمبلی کے میوزیم میں جائیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے والد محترم کا مجسمہ پھر اس کے علاوہ شام نورانی کا مجسمہ پھر ظلفکار علی بھٹو کا مجسمہ یہ مجسمے وہاں اس لیے لگا کر رکھے گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا متفقہ آئین جو ہے وہ منظور کروایا تھا اور کادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا تو ہم سب جو ہیں ان مجسموں کو ان کی تاریخی خدمات کے عبض دیکھتے ہیں تو رنجیز سنگھ جو ہے پنجاب کا ایک جیتا جاگتا کردار ہے ہیرو ہے پنجاب کا کیونکہ رنجیز سنگھ نے پنجاب میں بڑی سٹرگل کھی تھی تو ایک مجسمہ جو لگا ہوا تھا لاہور میں اگر آپ ایک طرف تو ان کو رہ داری بنا کے دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ ایسے لوگوں کو یہ حمد دیتے ہیں کہ وہ جناب رنجیز سنگھ کو اور ان کے گھوڑے کو گرا دے میں حکومت وقت سے جناب عثمان بزدار سے یہ التجا کرتا ہوں جس نے رنجیز سنگھ کا مجسمہ گرانے کی جرت کی ہے اس کے پیچھے تک ڈانڈے تلاش کریں بے شک آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والا خواہ وہ اہل حدیث ہو خواہ وہ اہل دیوبند ہو خواہ وہ بریلوی ہو خواہ وہ اہل تشیح ہو لیکن اس قسم کی حرکتیں وہ نہیں کرتے کیونکہ اگر اس قسم کی حرکتیں اگر انہیں مجسموں سے نفرت ہے تو پھر ان کو قوم اسمبلی میں جانا چاہیے یہ مجسمیں بھی گرادیں یہاں محلویوں کے بھی مجسمیں پڑے ہوئے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ مجسمیں بھی آپ کو دکھاؤں لہٰذا ہمارے اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ قوم کو بتائیں کہ یہ جو بظاہر ملان جو وہاں پہ گیا لاہور میں اور اس نے وہ گرائیں ہیں تو اس کا اصل کنیکشن کہاں سے تھا اور دوسرا منارے پاکستان کے سائے کے نیچے ایک ٹک ٹاکر پہ حملہ کرنے والے انسان نمات درندے وہ کون تھے یہ سب کا سب قوم کو بتایا جائے اور تیسرا یہ ہے کہ قید عظم کے سائے تعلے برنہا شوٹ کرنے والوں کو کیا بنا پھر یہ بھی بتائیں جنہوں نے فیصل مسجد اور بادشاہی مسجد کے مزاقع ہوئے ان کا تقدس معمال کیے وہ چور ڈاکو کی در ہیں وہ بے شرم کی در ہیں چونکہ یہ ہمارا قومی بحیسی بن چکی ہے معاملہ کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ